زندہ بار ہم کیا چاہتے انصاف زندہ بار زندہ بار ہم کیا چاہتے انصاف زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار پہلے ہم نے سوشل میڈیا کے تو مدب بینہ پاور باند کیے ہم نے مدب بینہ کام چھوڑ ہردال کیے ہم نے دو سرکار کو اپنی مانگے بتائی تو ہماری بڑی سب سے بڑی پہلی اور مانگ یہ ہے کہ ہماری جو سیلری ہے وہ گرانٹین ایڈ سے آ رہی ہے جب ہمیں دوہزار انیس میں ڈپارٹمنٹ کو انمنڈل کر کے کارپریشن بنایا تھا تب احساروں کے تھوہ ہمیں جو ہے پورے جو سروس جینڈ کے سروس بینفیٹس تھے وہ ہمیں ملنے تھے لیکن اس کے بعد جو ہے ہمیں گرانٹین ایڈ سے سیلری مل رہی ہے گرانٹین ایڈ ہم اگر بولیں تو خیرات کے طور پر دے رہے ہیں جب تک کا سرکار دے رہی ہے ہماری ہمارا پہلا مدہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ریگولر سیلری مل جائے ریگولر بجٹ سے مل جائے جیسے باقی سرکاری ملازموں کو ملتی ہے ہم بی ایسی کے طور پر اپوائنٹین ہوئے ہیں سارے ایس ایس آر بی کے طور پر اپائٹنٹ ہوئے تھے ایسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیوکام سار نے ہمیں بولا سیلری میں ڈیلے نہیں ہوگا انہوں نے یہ چیز بولی انہوں نے یہ نہیں بولا کہ موڈ آف سیلری چینج ہو جائے گا ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ گرانٹین ایڈ سے ہمیں ریگولر موڈ آف سیلری میں لائے جائے جیسے باقی ڈپارٹمنٹ کو سیلری ملتی ہے کیونکہ ہمیں بھی ڈپوٹیشن پر لائے گیا تھا ڈپوٹیشن کارپوریشن میں تو وہ بات بھی ہمارے لئے مطلب وہ تو انہوں نے ایسے گول مول میں لوگوں کو بتایا کہ ہم جو ہے اس مسئلے کو یہ کریں گے جلدی کریں گے آپ کی سیلری نکال لیں لیکن ہماری مانگ جو تھی اس پہ نہیں آئے دوسری ہمارا بڑا مسئلہ ہے ہمیں جو ہے جو بی ٹی سی ایل ہماری جو کارپوریشن ہے اس کو گریڈ کارپوریشن آف انڈیا کے ساتھ جائنٹ رنچر کر رہے ہیں 50% شیئر جو ہے ہمارے گریڈ کارپوریشن آف انڈیا کو دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے اور ہمارے ایسے اور 50% شیئر گریڈ کارپوریشن کو تو وہ آکے ہمارے ایمپلائیمنٹ کو لے جائیں گے جو لوکل ایمپلائیمنٹ ہے ابھی اس کی ایمپلائیمنٹ تو گئی کیونکہ جتنے بھی الیکٹریکل انجنیرنگ کے لوگ ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل کو ہماری پوسٹے نکلیں گی تو کل ہم اس میں اپلائی کریں گے تو ہمارے دپارٹمنٹ میں نوکری ملے گی کیونکہ 50% شیئر جب ہم ان کو دے دیں گے تو وہ تو 50% پر لے لیں گے 50% ہمارے ملازم ہوں گے اس کے بعد جو ہمارے ایمپلائیمنٹ کا پروگریشن ہوگا وہ بھی ڈیلے ہوگا اور یہ دس ڈا فرس سٹپ ٹوارڈ پرائیوٹیزیشن ڈیپارٹمنٹ لیکن دو میں سے ایک بھی ہماری انہوں نے یہ چیز ڈیوکام سر نے بولی کہ ہم اس کو ہولڈ پر رکھیں گے نہ فردہ سکرائپنگ لیکن ایمپلیمنٹ آفر سمت آئے جیسے آپ نے دیکھو گا جاتوان صاحب نے رات کی پریس کانفرنس میں بھی جو ہے آپ کی ساری باتیں جو ہے اس پہ گوھر کیا جا رہا ہے تو ہارش منٹر بھی ہے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے جو آگے جو ہے لیڈرس ان سے کنوے کریں کہ جو ہے باتچیت تو چلتی رہے گی نہ اوڑر نائٹ نہ ادھر سے چینج ہوگا نہ یہاں سے ہوگا جیسے گورنمنٹ نے کہا دیکھو ایڈوانسمنٹ تو ہونی ہے پاور ریفارمز پوری کنٹری میں آئے یہاں بھی پاور ریفارمز تو آ نہیں ہے وہ کس موڈ سے ہوں گے جس سے جو ہے گورنمنٹ بھی لوگوں کے ساتھ ایمپلوئیز کے ساتھ ہے جو منیمم اس میں جو ہے کسی کو پرابلم ہو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لیڈرس کو بھی کنوے کریں ہارش منٹر ہے لوگوں کو دکت ہو رہی ہے تو آپ اسیسٹنس پروائیڈ کریں جل سے جل اپنی اڑتال جو ہے ختم کریں گورنمنٹ اس پہ جو ہے گورو فکر کر رہی ہے اور ویسے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ تو کوئی بھوگ نہیں کر رہے ہو کوئی یعنی یہ وائلنس مغیرہ کی تو ویسے آپ تو پیسفل ہی ہیں تو آپ اپنے لیڈرس سے بھی کنوے کہ ایڈرسیشن بھی جگہ جگہ آپ بات سننے ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہماری پچھلے دو دن سے سٹرائک چل رہی ہے پاور ایمپلائیز کوڈنیشن کمیٹی کی کال پہ ہر ایک یونین کی کوڈنیشن کمیٹی ہے وہ تو اس کی کال پہ سارے ایمپلائیز جو ہے کام چھوڑ ہر تال پہ ہیں ہمارے تین چار مطالبے سرگار کے ساتھ تو اس کو ہم نے اپٹرپٹلی جو ہے ایسا نہیں کیا کہ ہم نے کام چھوڑ ہر تال پہ آگئے ہم بلکہ ہم نے سرکار کو پہلے ہی ہماری یونین نے پہلے ہی سرکار کے یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے جو مطالبات ہیں اس سرکار سن لے ان پہ گور و خوز کر لے لیکن ہماری یونین کو وہاں سے کوئی بھی ریسپانس نہیں ملا جس کی وجہ سے یونین نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ ورک بائیکارٹ کیا جائے ہماری دو جو ہیں اہم ڈیمانڈز یونین کی طرف سے رکھی گئی ہیں اور اس میں سے پہلی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں دوہزار انیس میں جو پی ڈی ڈی کے نام سے ڈپارٹمنٹ جانا جاتا تھا اس کو ان بندل کر کے کارپوریشنوں میں ان بندل کر کے کارپوریشنیں بنا دی جس میں ڈیفرنٹ یارپس کی کارپوریشنیں بنائی اور اس میں ہمیں یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اس ڈیپوریشن جو ہے ان کارپوریشنوں میں لائے جائے گا لیکن ہمیں جو ہیں اور ہمارے سارے سرویس بینیفٹ جو ہوں گے جینڈ کے گورنمنٹ سرویس رولز کی اکارڈنگی رہیں گے لیکن اس کے بعد جو ہے ہمارے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے تو اس کو لے کے ہماری سب پہلی جو ڈیمانڈ ہے جو ہمارا موڈ آف سیلری جو ہے وہ گرانٹین ایڈ سے نکال کے جو ریگولر موڈ آف سیلری ہے جو باقی ڈیپارٹمنٹس کو جاکی گورنمنٹ ایمپلائیز کو ملتی ہے اسی ریگولر موڈ سے ہمیں بھی سیلری دی جائے کیونکہ ہم سارے جتنے بھی ملازم اس کارپوریشن میں ہیں ڈیپوریشن we are recruited through jkpsc jkssrb in the government departments تو ہم government department میں recruit ہوئے تھے اب جو ہے ایزے ہمیں ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہمارے سارویس بینیفیٹس رہیں گی لیکن ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہماری union یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے جو مدہ ہے جو مسئلہ ہے اس کو regular mood میں change کر کے ہمیں دے دے تو یہ ہماری پہلی ایک ڈیمانڈ ہے دوسری ڈیمانڈ ہمیں سرکار آج بھی سیلری دیتی ہے اور ہمیں جو ہم چاہ رہے ہیں اس میں بھی اس میں بھی سرکاری سیلری دے گی لیکن مود آف پیمنٹ ہم یہ چاہتے ہیں جو ہماری سیلری ہے وہ change ہو کے regular mood آف سیلری میں آ جائے سرکار کو ایک روپے کا بھی اس میں investment نہیں کرنی ہے دوسرا دوسرا جو مسئلہ ہے ہمارا جو proposal بنایا ہے کہ ہمارے jkptcl جو corporation بنی ہے unbundling کے بعد اس کو giant venture کیا جائے grid corporation آف انڈیا کے ساتھ جس میں 50% share grid corporation آف انڈیا کو دیا جائے تو اس سے نقصان یہ ہے کہ grid corporation آف انڈیا وہ 50% asset 50% 50% ڈا ان کا شیئر 50% ہوگا تو وہ ہمارے بنائے ہوئے ایسٹ کے پاس پر آئیں گے اور اس سے یہ فرسٹ ٹپ ہوگا سیکنڈلی جو دپارٹمنٹ کی جو یہ کارپریشن بنے گی جائنٹ ونچر سے اس میں ہمارے ایمپلائز کو جو پروموشن کے ایمینیوز ہیں وہ کم ہو جائیں گے دوسرا جب 50% وہ لے جائیں گے تو ہمارے جو لوکل یہاں ابھی انجنیرنگ کر کے ایسپیرنٹس لوگ ہیں جو ڈپلما کر کے لوگ ہیں جو یہاں کے بی ٹیک کر کے لوگ ہیں جو ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس دپارٹمنٹ میں جانا ہے جنہیں الیکٹرکل انجنیرنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس امید میں ہے کہ کب ہماری پوسٹیں نکلیں گے اس دپارٹمنٹ میں تاکہ ہم اس کے یہاں پر ہماری قسمت آزمائے ان کے وہ ایمینیوز وہ وہیں پہ سٹاپ ہو جائیں گے تو یہی مول دو باتیں ہیں جیسا کہ یہاں پر ابھی چر رہے ہیں خبروں میں آ رہا ہے کہ آئی ٹی آئی ٹرینی جو فائنلی سٹوڈنٹس ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی چار سمالے فیلحال کے لیے جو ایسینچل سرویس کو ریسٹور کرنے کے لیے آرمی کو آرمی کو آرمی کے لیے بلائے گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ سرکار کا فیصلہ ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے وہ جو فیصلہ کرے گی اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کوئی اپنی جنرین ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں تو اس چیز کے بدلے ڈیمانڈ ماننے کے بدلے یہاں پر کوئی اور جو ہے ان کو ٹیک آور ہینڈ آور کیا جا رہا ہے تو اس کو کس مظر سے دیکھتے ہیں ہم تو یہی چاہیں گے کہ وہ ہمیں ڈیمانڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری جو ہرطال ہے ہماری جو ورک بائیکارٹ ہے اس کو ڈیمانڈ کرنے کی کوشش کی جاری ہے باقی ہم تو یہی اپیل کریں گے کیونکہ ہم بھی جب کالیج سے نکلے تھے تو ہم سارے ایسپیرینٹ کو یہی اپیل کریں گے کہ اس سٹیپ کو تھوڑا سوچ سمجھ کے اٹھائیں کیونکہ یہاں پر جان کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جب تک ایکسپیرینٹس نہ ہو تب تک سسٹم کو ہنڈل نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ تھیوری الگ چیز ہوتی ہے پریکٹیکل الگ چیز ہوتا ہے تو میرا تو یہی سجیشن ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں ہماری سٹرائک میں یہ آپ کی لڑائی ہے جو ایسپیرینٹ ہے ان کی لڑائی ہے آپ کی ایمپلائیمنٹ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں دیکھیں ہم نے جیسے صبح بھی جب بات ہوئی تھی جو کچھ لوگوں نے پروٹسٹ ویگرہ کیا تھا ان سے بھی بات کی تھی کہ ہم اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں تو صبح سے ہی جو ہے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن نے اوپر بات کر کے جو ہے شلہ کا انفرا سے کو جو ہے یہ کام دیا تھا فالٹ ڈیٹیک کرنے کا تھرٹی تھری کے ویے میں جو ڈوڈا سے کھلینی سے تھاٹری آتی ہے اور جو پھر آگے آپ کا بونجوا گندو کارہ اس کو کور کرتی یہ بھی کام پہ لگے ہیں مینوائل ہم نے ریکوزیشن جی ایم این ایچ پی سی کشتوارڈ کو بھی دیئے ان نے بھی اگری کیا وہاں سے بھی جو ہے ان کی ٹیم بھی ڈسپیچ ہوئی ہے تو ابھی تو اس لائن میں فالٹ کو جو ہے ٹریس کیا جا رہا ہے جو ہی فالٹ ٹریس ہو جائے گا اس کو چارج کے لیے ٹرائی دی جائے گی تو کوشش پوری لگی ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آج کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اس میں آگے جیسے کہ اس وقت پی ڈی ڈی ایمپلوئیز جو سٹائک پر ہیں تو آپ نے ان سے بات کی تو وہاں پر ان نے کیا کہا کہ کب تک وہ سٹائک ہٹائیں جمہو میں بھی بات ہوئی لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے دیکھیں پی ڈی ڈی ایمپلوئیز جیسے آپ نے دیکھا ہم نے تھارٹری میں ان سے بات کی ان کی بات سنی تو اوپر وردی ڈیوکوم صاحب اور ایڈی جی پی جمہو جو ہے آلریڈی اس میں کام کر رہے ہیں ان کے بہت راؤنڈ آف ٹاکس ہو چکے ہیں فروٹفول راؤنڈ آف ٹاکس ہے تو یہ ہائر لیول کی بات ہے لیکن جو ہے گورنمنٹ اس کو بہت سیریسلی لے رہی ہے تو ہمیں وہاں سے بھی امید ہے کہ یہ مسئلہ جلد سے جلد وہاں سے ریزول ہو جائے گا لیکن تب بھی جو گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے ہم کوئی بھی جو ہے وہ چانس نہیں لے رہے ہیں آمی سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے اگر وہ ٹیکنیکل ایکسپورٹس بیج پائیں مینوائل شلہ کا کمپنی جو ہے اس 33 کے کے ویے بے ابھی لگی ہوئی ہے اور جی ایم این ایچ پی سی کشتوار نے بھی اپنی ٹیم جو ہے وہاں سے ڈیپلائی کر دی ہے فالٹ ڈیٹیکٹ کرنے میں اور اس کو چارج کیا جائے گا دیکھیں کب تک کا تو ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ایسا کوئی وعدہ کر دیں جو پورا نہ ہو فیلڈ میں سارے لوگ لگے ہیں ایسے چو صاحب چل رہے ہیں میں چل رہا ہوں اور کام تو ٹیکنیکل ٹیم کا ہے وہ چل رہی ہے جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں فالٹ ڈیٹیکٹ ہوگا ہم اس کو چارج کریں گے تو اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکتے ہیں